آرٹیکل تین سو ستھر کی منسوخی کے بعد پرائی منسٹر آف انڈیا وادی کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں بی جے پی پارٹی سوسز کے مطابق کے پرائی منسٹر اس دفعہ وادی کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں اور یہ دورہ پارلیمانی انتخابات کی مہین کی ایک کڑی کے طور پر ہوگا اور جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے بعد اب اس دفعہ بی جے پی کی نظریں جو ہیں وہ ساؤت کشمیر پارلیمانی سیٹ پر ہیں کیونکہ ڈیلیمیٹیشن سے پہلے کشمیر کے چار ڈسٹکس شامل تھے جس میں انتناگ کلگام شپیان اور پلواما شامل رہتا تھا لیکن اب ڈیلیمیٹیشن کے بعد اس میں جمہو کے دو ڈسٹکس شامل کیے گئے ہیں اور اب اس میں کل ملا کر پانچ ڈسٹکس ہیں جس میں ساؤت کشمیر کے تین ڈسٹکس انتناگ شپیان اور کلگام تخابی مہیم کے حوالے سے جو ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ وادی کشمیر کا دورہ کریں گے اور بالخصوص اس دورے کے دوران وہ انتناگ میں پبلک ریلی سے بھی خطاب کرنے والے ہیں یاد رہے کہ بیڈیپی سورس کے مطابق ابھی تک اس کا جو ڈیٹس ہیں یعنی پرائم منسٹر کے وزٹ کے ڈیٹس جو ہیں وہ ابھی تک مقرر نہیں ہوا ہے لیکن پارٹی سورس کے مطابق چودہ مارچ سے لے کر سترہ مارچ کے درمیان پرائم منسٹر جو ہیں وہ وادی کشمیر کا دورہ کریں گے وادی کشمیر کا ان کا یہ پہلا دولہ ہوگا آرٹیکل تین سو ستر کی منصوقی اور جمعہ کشمیر کو دو الگ الگ مرکز کے زیادہ انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد یہ ان کا پہلا دولہ ہوگا یونی جورنلیس جاویڈار کے ساتھ ساہیل اقبال سری نظر